پروردگارِ بہلوں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان عنیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں ان دو دنوں میں ہم اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں مفتی صاحبان تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات ہمیں عطا فرماتے ہیں پیر منگل بدھ اور جمعرات ان چار دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات رکھتے ہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں خواتین و حضرات آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا اور کرتے رہتے ہیں جدید مسائل نو آمدہ مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ اور حل عطا فرماتے ہیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں فادق التحصیل دارالعلوم کراچی مفتی صاحب کو خوشحان دید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فاطر اور آیات پانچ اور چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق فلا تغررنکم الحیات الدنیا ولا یغررنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدب فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر صدق اللہ العظیر لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے درحقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیروں کو اپنی ڈاہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں خواتین وزرات آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اسلام اللہ خان کا ہے محترم مفتی صاحب کی خدمت میں کہ مفتی صاحب جمعہ کی نماز کے لیے کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے یعنی ایک امام کے علاوہ کتنے افراد ہونے چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل علیہ رسولہ الكریم اما بعد جمعہ کی نماز کے لیے مجموعی طور پر تین افراد ہونے چاہیے ہیں امام اور امام کے علاوہ دو آدمی ہیں اگر امام اور امام کے علاوہ دو آدمی ہیں تو پھر اس کو جماعت کا اطلاق ہوگا اور جمعہ ہو سکتا ہے عام طور پر جو لوگ ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پر دور ہوتی ہیں شہر سے تو بعض دفعہ ماں مسئلہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا وقت ہے اور لوگ کم ہیں تو اگر دو لوگ موجود ہیں اس طرح سے موجود ہیں کہ دو آدمی امام کے علاوہ ہیں تو پھر جمعہ کی نماز جماعت ادا ہو جائے گی کم از کم مقتلی دو ہونے ضروری ہیں اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ہر مسجد میں جمعہ کی نماز ہونی چاہیے دین کیا بتاتا ہے دیکھیں تصور تو ہمارے یہ تھا جو قدیم چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں کہ ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا ٹھیک جس مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اس مسجد کو کہا جاتا تھا جامع جامع عربوں میں اس کو جامع کہتے ہیں اور ہندوستان برشغیر میں جامعہ مسجد کہتے ہیں ٹھیک تو یہ جو ہمارے ہر جگہ جامعہ مسجد لکھا ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جامعہ مسجد کا کیا مطلب ہے ٹھیک تو جامعہ مسجد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتا ہے ٹھیک لہٰذا محلے کی جو چھوٹی مساجد ہوتی تھی ان میں نماز جمعہ عام طور پر ادا نہیں کی جاتی تھی اور یہ مجھے یاد ہے پچھلے پندرہ بیس پچیس سال پہلے تک بھی یہ رواج حتیٰ کہ بڑے شہروں کراچی لاہور بغیرہ میں بھی تھا کہ محلے کی جو چھوٹی مساجد ہوتی تھی جہاں پر محلے کے کوئی پچیس تیس نمازی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ سو لوگ ہو گئے زیادہ سے زیادہ تو عام طور پر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا ٹھیک اب جو ہے وہ تقریباً ہر مسجد میں جمعہ ہونے لگا ہے تو اس پر سوال یہ آتا ہے کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے ٹھلما اکرام کی رائے یہ ہے کہ جو آبادی کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ٹھیک تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک مسجد کو مرکزی بنا کر اور قریب کی آٹھ دس مساجد میں جمعہ نہ کریں تو ایک تو ایک اس مسجد تک پہنچنا پھر اس مسجد میں آ کر پارکنگ پھر اس مسجد کے اندر اگر آپ کراچی کے اندر بعض بڑی مساجد میں دیکھیں کہ ان کے آس پاس علاقوں میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اس کے باوجود جمعہ کے وقت ان مساجد میں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر بساوقات گاڑی پارک کرنے کی اور اندر جانے کی جگہ نہیں ہوتی تو جیسے ہم کہتے ہیں حجوم اور رش کی وجہ سے اب علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جو مساجد ایسی ہیں کہ جو محلے میں قائم ہیں اور وہاں پر ایک معقول تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے مثلا کہ پچاس سے سو ہیں تو پھر وہاں پر بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے شرن اس کی اجازت ہے جمعہ کی نماز ایک بڑی مساجد میں ادا کی جائے تو اس تصور کے پیچھے کیا لوجیک کیا حکمت تھی جمعہ کی نماز اور عید کی نماز اگر آپ دیکھیں تو عید کی نماز میں بھی یہ طریقہ رہا اور مدتوں رہا ہے ہمارے یہاں خود یعنی کراچی لاور اصلاعباد بڑے شہروں میں دیکھیں آج بھی ایسا ہے کہ جیسے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھی مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی اور جمعہ جو تھا وہ بڑی مساجد میں اور اس کا مقصود بنیادی طور پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں میں جو خصوصا جمعہ کی اور عید کیے اجتماعیت کو پسند فرماتے ہیں اور دین کا شکوہ شکوہ نظر آتا ہے تو اس وجہ سے اجتماعیت زیادہ اس میں ہوتی تھی کہ ایک بڑی مسجد میں زیادہ لوگ جمعوں اور عید پڑھنا ہے تو کھل کر جا کے ایسی جگہ پہ پڑھیں لیکن وہ شہروں کی عبادیوں کے نتیجے میں اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبادی ایک جگہ پر اکھٹی ہوئے جاتی ہے اور شہروں کی عبادیاں جہاں وہ اب کروڑوں کی تعداد میں پہنچ گئی ہیں تو اب عملاً ایسا کرنا کہ صرف بڑی مساجد میں نماز ہو یا عید گاہوں میں عیدیں ہو یہ عملاً مشکل ہوتا جا رہا ہے اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ جہاں چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں آپ نے بات فرمائی اور بلکل ایسا ہی ہے کہ بڑے شہروں کی عبادیاں آپ کروڑوں میں پہنچ گئی ہیں لیکن اگر جو پینتیس چالیس پچاس افراد یا سو افراد ایک مسجد میں جو ہمارے گاؤں دہار گوٹ ہیں وہاں پر چھوٹی مساجد ہیں اس میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے اگر وہاں چھوٹی مساجد میں جمعہ ہر مسجد میں نہ پڑھا جائے اور ہم کچھ جیسے آٹھ دس مساجد کے نمازی ایک ساتھ جمعہ ہوں اور جو نسبتاً بڑی مسجد ہے وہاں پڑھا جائے تو آپ کیا فرمائیں گے وہ بہتر شکل ہے یعنی کہ جو علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک بڑی مسجد کے اندر لوگ آ سکتے ہیں اس کے باوجود وہ بکھر کے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو بہتر صورت وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ ایک بڑی مسجد ہو جس کا نام جامعہ مسجد رکھا جائے اپنی جو عام روز کی نمازیں ہیں روز کی جو روزانہ کی پانچ نمازیں ہیں وہ تو اپنے علاقے میں محلے میں ادا کی جائیں اور جمعہ کے لیے احتمام کے ساتھ سارے لوگ جمعہ ہوں تو یہ زیادہ بہتر شکلیں اور اس پر عمل ہوتا بھی رہا ہے لیکن اب کچھ عرصے سے لوگوں نے اس معاملے میں تھوڑا سستی بھی آگئی ہے لوگوں میں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب تھوڑا دور جانا پڑے گا یہیں پڑھ لو لیکن بہتر صورت ہی ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر ہم قرب جوار میں چھوٹی مساجد کو بھی بند کر دیں تو بڑی مسجد کے پر بے انتہارش ہو جائے گا جیسے کہ اکثر اب نظر آتا ہے بڑے شہروں میں کہ ہر بڑی مسجد کے اندر جمعہ تقریباً دروازے تک لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں پھر ایسے میں علماء نے کہا ہے کہ پھر بہتر یہ ہے کہ قریب میں جو مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی مساجدیں ہیں تو مساجد کے اندر جو ہے وہ اگر سو دو سو لوگ نمازیں جمعہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے وہ اپنی جمعہ الک پڑھ لیں جہاں پر ممکن ہے تو وہاں پر جامعہ مسجد کی صورت اختیار کرنا بارحل بہتر ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ فرق بلکل واضح نظر آئے کہ یہ عام نماز نہیں یہ جمعہ کی نماز ہے اور یہ عید کی نماز ایک بڑی نماز ہے جس میں ہزاروں افراد جمع ہیں عیدگاہ میں بڑے میدان میں تاکہ روح اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین عید محکومہ حجوم مومنی تو یہ مومنوں کا حجوم نہیں ہے یہ دین کا شکوہ ہے جو نظر آ رہا ہے عجیب الکل سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا سوال ہے راہیلہ صاحبہ کا ہمارے خاندان میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ پہلے بچے کی ڈیلیوری اور تمام اخراجات لڑکی والے برداشت کرتے ہیں کیا یہ بات شریعت کے مطابق درست ہے یا یہ صرف ہمارا خاندانی کلچر ہے یہ خاندانی رواج ہے اصولاً تو یہ بات یعنی اصول یہ ہے کہ جو بچی کی ولادت ہے اس کے اخراجات باپ پر ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بیٹا اسی کا یا بیٹی اسی کی ہے تو ولادت کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ باپ کے ذمہ ہیں اب اگر کسی خاندان میں یہ رواج ہے کہ بچی کی شادی کے بعد اگر اس کے ہم پہلی ولادت ہوتی ہے میکے والے اخراجات اٹھاتے ہیں تو بس ایک رسم ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس طرح کی جو رسومات ہیں جو خرچہ اٹھا لیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی بہت حسلہ وضائی کی ضرورت نہیں ہے اس کو دیرے دیرے ختم ہونا چاہیے کیونکہ پھر رسومات ہیں پھر ان کے نتیجے میں بدمزگیاں بھی ہوتی ہیں بلا وجہ کے بوجھ بھی ہوتے ہیں غیر ضروری چیزیں تو خاندان میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ بڑھیں آگے اور کہیں کہ بھئی یہ سب چیزوں کا تین سے کوئی تعلق ہے اس میں کوئی معقولیت ہے لہٰذا ہم جو ہے وہ جو بچے کی ولادت ہوگی بچی کی وہ ہم خود اٹھائیں گے ہاں ماں باپ ہیں نانا نانی ہیں وہ اپنی خوشی سے اگر بچی کے لئے توفہ دیتے ہیں کچھ پیسے دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو میں کے بھیج دینا اور اس کے اخراجات وہی اٹھائیں تو بھئی ایک عجیب سی بات یہ مردانہ غیرت کے بھی خلاف ہے کہ وہ باپ اخراجات نہیں اٹھا رہا تو یہ اس کی غیرت کیسے گوارہ کر رہی ہے کہ وہ ساس و سر وہ اٹھائیں گے ایک اور خرچہ ان کے سر پر لگا دیا گیا ڈال دیا گیا یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ خو سکتا ہے کہ ساس و سر یعنی نانا نانی بچے کے وہ بہت صاحب احسیت ہوں لیکن بات اصول ضابطے کی کہ بات اصول ضابطے کی ہے کہ جس کی اولادیں ذمہ دائی رشکی ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو میری حیثیت اور استطاعت ہے تو اس کے مطابق یہ کام کراؤں گا ذاتی طور پر لڑکی والے بہت صاحب احسیت ہوں بہت عالی بھی کرا سکتے ہوں باران کوئی رسم اگر کوئی اپنی خوشی سے کام کرتا ہے تو دین میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن ایک رسم بنا کر اور اس کا پابندی کرنا تو رسومات کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں ہوتی کہ ان کو بہت زیادہ کیا جائے ایک خوشی کی حد تک اگر چھوٹا موٹا کوئی کرتا ہو تو ٹھیک ہے لیکن جہاں یہ بوجھ بننا شروع ہو جائیں بلا وجہ کی کلفت کا اور ایک گزر سے نرازگی کا سبب بنے تو وہاں ان کی حسنہ شکنی بہتر ہوتی ہے بالکل ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک سوال یہ آیا ہے وزالہ احسان صاحبہ کا کراچی سے ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے ایک ذاتی کیسے ان کا وراثت کے حوالے سے وہ یہ فرماتی ہیں کہ وراثت کا معاملہ تو ان کا جو حصہ تھا وراثت میں اس کو بوجو روک دیا گیا کوئی مسئلہ تھا بعد میں دے دیں گے آپ کو بھائیوں نے اسے روک دیا اببہ کے انتقال کے بعد پھر ہوا یہ کہ وہ جو حصہ تھا جسے روک دیا گیا تھا وہ انہیں کوئی نو دس سال کے بعد دیا گیا یعنی اس کے پیسے دے دیئے گئے یعنی وہ حصہ پروپرٹی کا حصہ تھا تو اب پروپرٹی کے جو پیسے دس سال پہلے رکھے گئے تھے وہی پیسے دے دیئے گئے بہن کو تو وہ پروپرٹی جو پانچ کروڑ کی تھی اب وہ ہو گئی دس کروڑ کی لیکن بھائیوں نے وہی پانچ کروڑ کے حساب سے ان کو دے دیئے تو یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ کیا یہ خلاف شرابات نہیں ہے انیق صاحب یہ سوال بڑا اہم ہے اور آج کل یہ سوالات بہت آنے لگیں اس بارے میں ایک اصول واضح کر دوں میں بڑا اصولی بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے شریع نقطہ نظر سے وراست میں جو ورسہ ہیں ان کا حصہ ملکیت کے تناسب سے ہوتا ہے ٹھیک یعنی ملکیت کے تناسب سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ بیٹا ہے وراست میں اس کا حصہ بنا پچیس فیصد ٹھیک اور بیٹی کے بنا ساڑھے بارہ فیصد فرض کر لیتے ہیں تو وراست جس وقت بھی تقسیم ہوگی جے اس وقت پچیس فیصد بیٹے کو ساڑھے بارہ فیصد بیٹی کو ملے گا ٹھیک ہے تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے ایک ہوتا ہے وراست کے اندر وارث کا حصہ ملکیت ہم وہ تناسب سے فیصد ہی اعتبار سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کہ تقسیم کرتے وقت ظاہر ہے کہ ایک جائداد ہے اس کے اندر چار ورثہ ہیں تو وہ جائداد حصی طور پر فیزیکلی ڈسٹیبیوٹ نہیں ہو سکتی اس کو بیش نہیں پڑے گا ٹھیک تو جب آپ ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں ڈسٹیبیوشن آف پروپرٹی کرتے ہیں اس وقت آپ اس کی بعض صورتوں میں ویلیویشن کرتے ہیں یہ ہے آپ نے کہا جی ایک پلوٹ تھا اب دنیا سے گئے ہیں اب اس کو تقسیم کرنا ہے تو بھائیوں کے حصے میں پچیس پچیس فیصد آ رہا ہے فرض کر لیتے ہیں اور بہنوں کے حصے میں ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ آ رہا ہے اب فرض کر لیں کہ یہ تیہ ہوا دو ہزار پندرہ میں کہ بھئی یہ کہ ہم پلوٹ بیچتے اور اس میں یہ حصہ آتا ہے یا ہم پلوٹ نہیں بیچتے بھائیوں نے کہا اس کی آج ایک قیمت لگاتے ہیں جو حصہ بہنوں کا بنتا ہے ہم اپنے پاس سے ان کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کا حق ان کو چلا جائے تو یہ کہلائے گی ڈسٹیبیوشن اور اس ڈسٹیبیوشن کا اصول یہ ہے کہ ڈسٹیبیوشن جس وقت کی جاتی ہے اس وقت کی جو حاضر قیمت ہے وہ لینی چاہیے اب اگر دو ہزار پندرہ میں انہوں نے حساب لگایا اور فرض کریں کہ ایک بہن کے حصے میں پچاس لاکھ روپے آئے دو بہنیں تھی دونوں کے حصے میں پچاس پچاس لاکھ آگئے تو اب ان کو یہ پیسے ان کو دینے ہیں اب ہوتا کیا ہے جو سوال آپ نے کیا کہ دو ہزار پندرہ میں تو یہ تیہ ہو گیا کہ پچاس پچاس لاکھ دیں گے لیکن دو ہزار بائیس آگیا ابھی تک ان کو سات سال گزر گیا پیسے نہیں ملیا اب جب کبھی وہ مطالبہ کریں یا کوئی بات نکلے تو وہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم پچاس لاکھ دے دیں گے جبکہ اس پروپرٹی کی قیمت اب اتنی ہو چکی کہ ان کو پچاس لاکھ کے بجائے فرض کرنے ایک کروڑ ملنا چاہیے تو اس صورت میں کیا ان کو چھے سات سال پہلے دسٹیبیوشن کی ایک ویلیو کو منجمت کر دینا فریز کر کے اس کو بعد میں دینا ایسا کرنا ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا صرف ایک صورت میں ٹھیک ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ بہن اپنے بھائیوں کو خود اجازت دے دے کہ مجھے تمہارے حالات پتائیں تم مجھے یہ پچاس لاکھ روپے پانچ سے چھ سال میں ادا کر دو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ تیہ ہو جائے کہ ہم آپ کو ادا کر رہے ہیں اور غیر معاینہ مدت تک وہ دیتے ہی نہ ہو اس صورت میں پھر یہ فیصلہ کل ادم ہوگا اور جب وہ ادائیگی کریں گے وہ ملکیت کے تناسب سے ان کو ملے گا اب فرض کر لیں کہ ان کی ملکیت کے تناسب سے ساڑھے بارہ فیصد کے لحاظ سے دوہزار پندرہ میں ان کا حصہ بنتا تھا پچاس لاکھ اور تقسیم اس وقت تیہ ہونے کے باوجود دوہزار بائیس تک نہیں ہوئی اب دوہزار بائیس کے آخر میں اگر وہ جا کر ان کو ادا کریں گے تو پھر آج وہ اگر مطالبہ کرتی ہیں کہ آج کی قیمت لگاؤ اور ساڑھے بارہ فیصد کے آج کی قیمت پچاس لاکھ کے وجہ ہے اگر نوے لاکھ ہے تو یہ لوگ نوے لاکھ دینے کے پابند ہوں گے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ڈسٹیبیوشن کے فیصلے ہوں اس کے اندر ہی کے کلوز لکھنی چاہیے کہ ہم آپس میں یہ تیہ کر رہے ہیں کہ یہ بھائی اپنی بہنوں کو ان کا مثال کے طور پر پچاس پچاس لاکھ حصہ یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو اس کا حصہ دے دے گا لیکن یہ ادائیگی ایک سال یا چھے مہینے یا دو سال میں ہوگی اور اگر یہ ادائیگی اس میں نہیں ہوئی تو یہ ہمارا فیصلہ کل ادم جب بھی ادائیگی ہوگی اس وقت کی مارکٹ ویلیو لگائی جائے گی یہ ایک ظلم کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کی ویلیو کو لاک کر دیں فریز کر دیں اور آپ اس کو آخر میں جا کر جو پیسے پکڑائیں وہ اس کی اصل قیمت کے لحاظ سے یا تو آدھے ہو چکے ہو یا وہ ایک تہائی سے زیادہ یا دو تہائی ختم ہو چکے ہو تو یہ طریقہ غلط ہے اور بالکل نامناسب ہے اس سے بچنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کس کا حق مارا جا رہا ہے بہنوں کا بہنوں کا مارا جاتا ہے بھائیوں کا مارا جاتا ہے چھوٹوں کا مارا جاتا ہے تو حق مارنے کا یہ طریقہ ظلم ہے اور اللہ کے ہاں اس کا سوال ہوگا اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ ہیں یا بہت چالاک ہیں ہم کسی کی ویلیو کو پانچ سال پہلے فریز کر کے اور پانچ سال دس سال میں وہی ادا کریں گے اور ہم کہہ دیں گے کہ جی بھائی یہ تو آپ سے تیہ ہوا تھا تو تیہ ہوا تھا کہ آپ یہ چھے مہینے میں ادا کریں گے چنانچہ میں میرے پاس اگر یہ مسئلہ آئے تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے بات ہے کہ اس بات کو آپ تحریری طور پر لکھیں زبانی کلامی نہ ہو اور اس کے اندر ڈسٹیبیوشن اگر آپ نے تیہ کر لی ہے کہ ویلیویشن کرانے کے بعد ہم پیمنٹ کریں گے تو اس کے ایک مدد تیہ کریں کہ یہ ادائیگی ہم چھے مہینے میں یا سال میں کریں گے یا اگر بھائیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں یا ایک بھائی کے حالات اچھے نہیں دوسرا بھائی کہتا ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تم یہ پیسے مجھے پانچ سال میں دے دو تو کوئی مدد تو تیہ کریں بعض دفعہ وہ فیصلہ ہوتا ہے دس دس پندرہ پندرہ سال پیسے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ رہتے ہیں کہ پیسے تو آپ کو ایک کروڑوں پہ لینا تیہ ہوئے تھے میں اب ایک کروڑ ہی دوں گا اب وہ آدمی آکے کہہ رہا ہوتا ہے جی میں نے ایک کروڑوں پہ اس خیال سے لینا تیہ کر لیے تھے کہ میرے پاس چھے مہینے سال میں آ جائیں گے تو میں کوئی فلیٹ خرید دوں گا اس وقت دس سال پہلے ایک کروڑ کا بڑا اچھا فلیٹ آتا تھا اب وہ دو کروڑ کا بھی نہیں آتا اور اگر آج مجھے پیسے دیے جائیں تو سارا نقصان تو میرا ہے اور انہوں نے اس کے بدلے میں پروپرٹی کو جو خبزہ کر کے بیٹھے ہیں اس میں ان کے بارے نہیں آ رہے ہیں تو یہ واضح طور پر ظلم ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کی اجازت دین نہیں دیتا اور یہ تو یعنی بروسہ میں کون ہیں والدہ ہیں بہن بھائی ہیں خاص طور پر یہ ان کا حق کیسے مارا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کوئی چالکیاں ہوشیاریاں نہیں ہونی چاہیے مفتی صاحب ایک سوال ہے صاحب ہیں کراچی سے ایک بڑا سوال ہے اور یہ آپ کا شعبہ خاص طور پر تو یہ اس سوال کا جواب یعنی آپ سے بہتر کون دے سکتا ہے ان کے سوال یہ ہے ذرا طویل سوال ہے اور کوئی پڑھے لکھے آدمی یقیناً محسوس ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آج ہمارے ملک میں سود کے خاتمے کی مہم بڑے زور و شور سے چل رہی ہے لگتا ایسا ہے کہ ہم سود سے مکمل جان نہیں چھوڑا سکتے ہماری تجارت خاص طور پر بین الاقوامی تجارت مقامی تجارت بینکوں کا نظام ال سی کھولنا وغیرہ ہم سر سے پاؤں تک سود میں ڈوبے ہوئے ہیں مہانہ منافع دیفنس سیونگ سیٹیفیکیٹ پر مہانہ منافع یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے اب یہ انہوں نے تمہیند باندھی اب سوال یہ رکھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی پیرلل یا آرٹرنیٹ طریقہ موجود ہے جو ہمارے نظام معیشت سے سود کو مکمل باہر نکال سکتا ہو نقصہ واقعی بڑا اچھا سوال ہے بڑا اہم سوال ہے اور خاص طور پر آج کل کا جو خاص ماحول اپس منظر ہے اگر ہم دیکھیں کہ جیسے حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم دے پینے واپس لے تھے اگر ہم تاریخی طور پر جائے جائے لیں تو پچھلے کوئی چالیس سے پچاس سال میں دنیا کے اندر اسلامی ملکوں میں یہ ایک بحث ہے کہ ہمارا جو نظام یا معیشت ہے ہم اس کو شروع سے پاک کیسے کریں پاکستان میں اس میں عدالتی کاروائی تک معاملہ چلا گیا ہے عدالت میں کیس چلے ہیں عدالت نے فیشتے سنائے میں اصل میں چونکہ اس نظام سے میری وابستگی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹھ کا سوال ہے وہ دردمندانہ سوال ہے کہ ہم عملی طور پر تو ہر طرف سے گھرے ہوئیں اچھا ایک آپ کی اجازت سے خواتین و حضرات ایک تعریف مفتی صاحب کا نہیں ہوتا عام طور پر میں چاہتا ہوں کہ وہ تعریف بھی آپ کی خدمت میں رکھوں مفتی صاحب نے اپنے شعبے میں ظاہرے پی ایس ڈی بھی ہیں باکمال آدمی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹ بینک کا جو شریعہ وورڈ ہے اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں ارشاد تو میں ارز کر رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں تو شاید ہی دنیا میں کوئی آپ کو ایک ملک ملے ایک بھی نہیں ہے جس نے اپنا نظام کو سوت سے پاک کیا ہوں اس وقت یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے اور مسلمانوں کی منحیس المجموع ایک ذمہ داری ہے اب یہ حال میں ہی میری ایک جگہ پہ گفتگو تھی تو میں نے ایک بات ارز کی کہ جب دین کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو لوگ یہ آپس میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا یا دینی طبقہ یا مذہبی طبقے کا کام ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا پڑھانا یا تفسیر کا پڑھانا یا فقہ سے وابستگی کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ یا دین یا مولوی لوگ کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن نظام معیشت اور نظام سیاست کو اگر کوئی یہ سمجھے سریف مذہبی طبقے کا کام ہے تو یہ فہم غلط ہے یہ کام اجتماعی ہے کہ تمہارے یہاں اگر نظام معیشت خراب تھا تو تم نے اس کی کیا کوشش کی تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری دلوں میں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بحث بالکل ختم ہو چکی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ سود بینک والا سود سود ہے نہیں ہے اور سود کی کیا قسمیں ہم ہیں یا وہ ہیں یا ماضی میں جتہ سود وہ اب نہیں ہے یہ سارے مباحث ہمارے یہاں فیڈل شریعت کورٹ نے اپنے یہاں جوابات دے دی ہیں پاکستان کی جو شریعت کورٹ میں تین دفعہ فیصلے ہوئے دو دفعہ وفاقی شریعت دالت میں ایک دفعہ شریعت اپیل اڈبینچ میں ان فیصلوں میں ساری باتیں سارے پہلووں کا تقریبا پچھلے سو سال میں جتنی بھی سوالات ہیں سب کا جائزہ لیا جا چکا ہے اور یہ تیہ ہو چکا ہے اصل کام جو کرنے کا ہے وہ جس کی طرف انہوں نے شیخ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہم اس کے کسی آلٹرنیٹ یا متبادل پر کام شروع کریں آلٹرنیٹ اور متبادل پر جتنی دلجمعی کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ کام ہونا چاہیے ابھی تک نہیں ہوا ہے دنیا میں ایک اسلامی مالیاتی نظام کا تجربہ شروع ہوا ہے پچھلے پچھس سال سے اور وہ اس میں اسلامی بینک اسلامی انشورنس کمپنیاں اسلامی فرن قائم ہوئے میری بھی وابستہی ان کے ساتھ ہے یہ ایک تجربے کے طور پر کام ہوا ہے اور اس میں کافی بہتری اور گنجائش سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے اب ہمیں ریاستی سطح پر عالم اسلام کی سطح پر اسلامی جو ہماری ارگنائیزیشن او اسلامی کوپریشن ہے اس کی سطح پر مسلمان ملکوں کی تنظیمی سطح پر یہ کوشش ہونے چاہیے کہ مسلمان اپنے یہاں سے ایک مالیاتی نظام جس کے اندر لسی کا کھلنا ایکسپورٹ امپورٹ انٹرنیشنل ٹریڈ لوکل ٹریڈ ہر چیز کے اندر سود گھسا ہوا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو بینکنگ سسٹم سے مدد لینی پڑتی ہے حتیٰ کہ اپنا پوری جو ملک کی مونیٹری پالیسی آپ اناؤنس کرتے ہیں اس کا تعلق سود سے ہوتا ہے ان سب چیزوں سے ہمیں اپنی جان چھڑا کر اس کی جگہ ایک متبادل بڑا نظام لاکر کیا کھڑا کریں اس پر جتنی ریسرچ ہونی چاہیے ابھی اس سے بہت کم ہو رہی ہے اور البتہ ایک اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی پچیس سال بیس سال پہلے تک یہ چیز سامنے نہیں تھی لوگ بہت بڑا سوال اٹھاتے تھے کہ ہم کریں کیا چلیں ہم کل سسکود بند کر دیتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس جواب موجود ہے کہ ہمارے سامنے کچھ تجربے ہوئے ہیں جو کہ کامیاب ہیں اور اگر ہم ان تجربات کو اپنے سامنے رکھیں اور ملک کے نظام پر کام شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ قلیل مدت میں ہم ہو سکتا ہے پانچ سال ہو ہو سکتا ہے دس سال ہو ہو سکتا ہے پندرہ سال ہو ہم بہت بڑا حصہ جو ہے اپنا وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ضروری اس میں کیا ہے کہ استعمائی سطح پہ کام کیا جائے اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ ادارے اگر اپنے طور پہ کام کرتے ہیں کچھ افراد اپنے طور پہ کام کرتے ہیں تو آپ تنیق صاحب واقف ہوں گے ہمارے بہت سارے افراد تو چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے لکھ رہے ہیں پاکستان ہندوستان کے اندر چند بڑی قداور شخصیات ہیں جو اسلامی مالیاتی نظام پر وہ پچاس سال سے لکھ رہی ہیں ستر اسی سال پرانی تحرینیں بھی مل جاتی ہیں لیکن وہ سارا ایک علمی کام ہے لیکن قانون سازی کون کرے گا عملی طور پہ ادارے بنا کر اس کے اندر نفاظ کیسے ہوگا اس کے اندر جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں کچھ گروپس کر رہے ہیں کچھ ادارے قائم ہو رہے ہیں جتنا حکومتی سطح پر اور ریاستی سطح پر ہونا چاہیے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے حساس کر کے اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ قلیل مدت میں کام ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ سال میں ہو جائے ہو سکتا ہے تین سال میں ہو ہو سکتا ہے کہ دادا ہو دس سال لگیں تو اس وجہ سے ہر جتنی بھی چیزیں انہوں نے ذکر کی انٹرنیشنل ٹریٹ کا متبادل ہو سکتا ہے اور اس بارے میں میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ یقین لکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کو خراب قرار دے رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن مجسر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کیا کہ یہ کام تو خراب ہے اور انسان کے پاس اچھے کام کا کوئی آپشن ہی نہ ہو اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں یہ جو سعودی نظام پر سارا مالیاتی نظام اور سارا ملکی معیشت چل لئی ہے یہ کوئی زیادہ زیادہ تین سو سال پرانا قضیہ ہے چار پانچ سو سال پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کیے خلافت عثمانیہ تھی بغداد میں اسپین میں کہاں کہاں مسلمانوں نے کئی کئی سال حکومت کیے براہ نظام میں معیشت چلایا ہے اس کے اندر تو وہ سب چیزیں چلی ہیں نا آخر اور آج دنیا میں لوگ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں تین سو سال چار سو سال پانچ سو سال نظام چلانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے وہ بھی اتنا بڑا نظام کے دنیا کے بڑی بڑی معیشتیں تھیں تو آخر وہ کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمجھنا کہ دنیا میں معیشت چلانے کا طریقہ صرف سعودی نظام ہے یہ بنیازی طور پر جساں کہتے ہیں انٹیلیکچول بہت بڑی مسٹیک ہے بہت بڑی غلطی ہے کام شریف پر ہوگا انشاءہ وہ آگے کا مصلا لیکن یہاں جو آپ نے بات فرمائے یہ بہت اہم ہے اس کے لیے میں صرف ارز کروں گا یہ ایک انٹیلیکچول ڈیفیسٹ بھی ہے کہ ہم پیرلل یا آرٹرنیٹ جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہم نظام کاغذ پر نہیں دے سکیں آپ نے یہی بات فرمائی میں کہتا ہوں کہ دیا ہے یعنی پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کانسل نے اور انٹرنیشنل انسٹیٹویٹ آف اسلامی اکنومیس اسلامی انیورسٹی والے ہیں اسلامباد والے انہوں نے پاکستان سے باہر جو اسلامی کی ریسرچ انٹریننگ انسٹیٹویٹ جدہ میں ہیں انہوں نے دنیا میں اس پر کام ہوا ہے لیکن دیکھیں انیق صاحب ایک ہوتا ہے تیورٹیکل موڈل کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے کا وہ تو سب نے دے دیا کہ کام ایسے شروع ہوگا جب کام شروع ہوتا ہے اور عملی مشکلات ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مزید آپ تجاویز دیتے ہیں اس میں اور پورے ملک کا نظام بدلنے میں قانونی دھانچہ کیا تبدیل ہوگا قانونی تبدیلیاں کیا ہوں گی اس کے ریسرچ بارک اچھا خاصہ ہو گیا ہے لیکن ایک مشترکہ ریسرچ کا کام ہو یا مشترکہ نفاظ کا کام ہو ہمارے ہاں ٹاس فورس بنتی ہیں بہت پرانی پرانی بنینی ہیں اسلامائیزیشن آف پینکنگ سسٹم کے اوپر یا اسلامائیزیشن آف ایکانومی کے اوپر جو بعض ہمارے گروپ بنیں وہ تو انہوں نے سرسی وغیر میں بنیں لیکن سفارشات آتی ہیں ان کی نفاظ اور ان کی تطبیق قانون سازی ان کے لئے ان کے لئے ٹیکس کے حوالے سے وہ سارے کام جتنی بڑی اجتماعیت اور جتنا بڑا فریمورک درکار ہے اس کے مقابلے میں اگر چند افراد یا چند ادارے کچھ اپنا ایک بڑی محنت کرنے کے بعد اپنے دماغی صلاحیتیں لگا کر ایک نظام دیں اور لوگ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اس کا نفاظ نہ ہو تو بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں بیکار تو وہ ہمارے یہاں انیق صاحب نہ صرف بینکسلامی بینکاری بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو بعض بڑے بڑے ایکانومسٹ گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بعض تجاویز دی تھی وہ بھی آج سردخانے میں پڑی ہیں اور ان تجاویز پر عمل کر کے جیسے کہا جاتا ہے انیس سو اسی پچاسی میں بعض پاکستان کی ڈیولیپمنٹ کی جو تجاویز دی گئیں اگر ان کے اوپر پاکستان محنت کرتا تو جس طریقے سے ہمارے پاس جنوبی کیوریا کے لوگوں نے ان موڈلز کو اپنایا پنج سالہ منصوبے وغیرہ اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو ڈیولیپمنٹ ایکنومکس کی ہوئی اور ایمپلائیمنٹ آئی اور بہت کچھ ہوا اس کے مقاونے ہم لوگ کافی پیچھے رہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں الحمدلللہ جو جسے ہم کہتے ہیں اسکل سیٹ ہمارے ہاں صلاحیتوں والے لوگ بہت ہیں کیونکہ نظام بنا سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن ایک شاید مجموعی طور پر جسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سیاسی قوت عملی قوت نافذہ وہ چیزیں شاید ابھی کم ہیں اور جن کے پاس قوت نافذہ ہے کیا آپ انہیں سنجیدہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان میں سنجیدگی نظر آتی ہے بعض چیزوں میں لیکن شاید عظم نہیں ہے تو سوچتے کہ ہم کریں گے اچھا چلے ٹھیک ہے یہ بھی کریں گے لیکن ہم جیسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے وہ ہوتی ہے لگن کے نہیں مجھے یہ کام اپنا کر کے جانا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب لگن کے ساتھ ہمارے یہاں پاکستان حالانکہ معاشی طور پر اور سیاسی رخ پر پاکستان اور انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں پچھلے کوئی تیس سال سے پاکستان کافی سخت حالات میں لیکن جب آپ کو عظم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں بہت ساری ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ عظم کیا حکمرانے اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے مختی صاحب کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے اور آپ ایک بلند عہدے پر آپ فائز ہیں آپ یہ فرمائیے کہ پانچ سال میں سود سے پاک ایکانومی کر دی جائے گی یہ ہمارے ہماری ریاست میں یہ تیع کیا ہے تو جو عظم اور حوصلی کی بات جو آپ فرما رہے تھے تو ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے بڑے یہ تیع کر لیں کہ ٹھیک ہے پانچ سال کام کرنا پڑے گا آرٹرنیٹ سسٹم لانا پڑے گا ہر سال بیس پرسنٹ سود کا خاتمہ ہو جائے گا ہماری ایکانومی میں سے اگلے سال چالیس فیصد اس کے اگلے سال ساٹھ فیصد چوتھے سال اسی فیصد اور پانچ میں سال مکمل خاتمہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے ابھی کوئی دو تین برس پہلے تک چودہ پرسنٹ شیئر تھا ہمارا یعنی اسلامی بینکاری کا آج بفضل خدا اکیس فیصد ہے پوری ہماری جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس پہ اکیس فیصد شیئر آنا یعنی پبلک یہ چاہتی ہے کہ وہ سود سے پاک میشت اختیار کرے تو جو بڑے ہیں ہمارے جو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں جن کے پاس جو آپ نے فرمایا قوت نافضہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں عظم کی کمی محسوس ہوتی ہے تو بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر ارشاد تکینک صاحب بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی ایک فرد کے یا ایک ادارے کے سوچنے سے نہیں ہوتا جو ریاستی سطح کے کام ہوتے ہیں اس میں ریاست کو پورا شریک ہونا پڑتا ہے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی معیشت کے اوپر اسلامی مالیات اس پر بہت کام کیا ہے پوری پوری زندگی کھپا دی ہیں کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک تجربہ جو دنیا میں پچھس سال سے چل رہا ہے اس کے نتائج بھی اچھے ہیں کیا اس تجربے کو ریاستی سطح پر اگر ہم ایڈاپٹ کریں تو ہم کیا نہیں کامیاب ہو سکتے تو اس کا جواب ہے بالکل کامیاب ہو سکتے اگلا سوال ہے کہ ہم پانچ سال میں یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج ہم بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں آپ کام شروع کریں ہو سکتا ہے کہ آپ تین سال بعد جا کر سمجھیں کہ نہیں ہم نے فلاں فلاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پانچ کے وجہ چھے ہو جائے تو کوئی دین نے کوئی تحدید تو نہیں کر دی کہ پانچ میں اگر تم نے نہیں کیا تو بس تم دائرہ اسلام سے خارج ہو یہ تو ہم ایک ٹارگٹ اپنا خود رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے انسان کو اللہ نے انتظامی صلاحیت دی ہیں اور منیجمنٹ سائنس کے اندر جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو منیجمنٹ سائنس کا پہلا اصول یہی پڑھائے جاتا ہے کہ جب آپ کوئی تارگٹ سیٹ کریں تو اس کے لئے کوئی تحدید وقت کی ضرور کریں کہ یہ کام ہم کتنے عرصے میں کریں یہ ایک ٹائم منیجمنٹ ہوتی ہے ایک بات کرٹیکل پات ہے یہ کرٹیکل پات میں آپ یہاں سے چلے ہیں کب پہنچیں گے یہاں اگر یہی آپ کا ذہن میں نہ ہو کہ یہ کام میں سو سال میں بھی کرلوں گا اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا آپ اپنا ایک ٹارگٹ ٹائم ایک ٹائم فریم رکھیں آپ اس پہ چلیں اور جب آپ چلتے ہوئے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے پوری محنت کی ہے لیکن پانچ سال کے وجہ شاید سات سال لگ جائے تو کوئی بھی صاحب اقل صاحب بصیرت آدمی کھڑا ہو کر آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا بلکہ وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں آپ نے عظم کے ساتھ کام کیا حوصلہ مندی کے ساتھ کام کیا لیکن بین الاقوامی حالات یا ملک کی معروضی حالات یا ہمارے جندرونی حالات کی وجہ سے آپ اس کو پانچ سال میں نہیں کر سکے کوئی بات نہیں سات سال میں کر لیں دس سال میں کر لیں لیکن آج ہم کام شروع کرنے سے پہلے اس بحث میں پڑھا ہوئے کہ پانچ سال لگیں گے یا دس سال لگیں گے تو ہم لوگوں نے تو یہی بات سیکھی کہ کام سٹارٹ کرتے ہوئے آپ ایک ٹارگٹ رکھیں میدان میں اتریں اس کے بعد ہروسہ رکھیں کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ آپ کہیں کہ دارہ پی قائم ہوگا ایک اس کی اقبال کرے گا وہ کہے گا کہ پانچ سال کا ٹارگٹ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا سخت ہے آپ اس کو ساتھ کر دیں کہیں گے کوئی بات نہیں جیسے آپ نے کہا بیس سال بیس پرسنٹ ہر سال نہیں ہو سکتا پہلے دو سالوں میں تجربہ ہوا کی یہ بات نہیں تھوڑا لیکن آج ہم کام شروع کرنے سے پہلے ہی پہلے ہی ہم یہ بحث میں لگے ہیں کہ یہ پانچ سال ہوگا یا آٹھ سال ہوگا دس سال ہوگا پندرہ سال ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہم کافی آگے آ چکے ہیں دنیا میں بھی کافی تجربات ہو چکے ہیں بحثیں ہو چکی ہیں ہم ایک پیفارمنس اچھی رہی اور پانچ سال میں ہم نہیں اچھیف کر سکے تو ہم اس کو بڑھا کر ساتھ نہیں کر دیں گے یا جو کمزوریاں ہیں جو لکوناز ہیں ان کو رفتہ رفتہ ختم کیا جا سکتا ہے لیکن آغاز تو کریں پھر اس میں جو اللہ کی تعیید اور اللہ کی مدد آپ نے جو بات فرمائی تھی شروع میں وہ بنیاد یہ بات کہ سوٹ کا خاتمہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِلْنَمْ تَفَلُوا فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہُ اکبر اللہُ اکبر تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حوالے سے کوئی ایسا نظام نہ دے جو اس کے احکامات کے خلاف جا رہا ہو کیونکہ اللہ بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے بلکل ہے اور دیکھیں دو باتیں ہیں ایک صاحب اللہ تعالیٰ نے دو فلسفے قرآن کریم میں بیان فرمائیں ایک فرما اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسے کام کا پابند کرے جو آپ کرنا سکتے ہوں یہ اللہ کی سنت نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ آپ آپ کی جسے کہتے ہیں کہ کوتہ نظری کہ آپ کو نظر نہ آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے آپ کو ایک چیز دی ہے اور کہا ہے کہ سود پر مج جاؤ تو سود کے علاوہ جو آپشن ہے وہ پریکٹیکل ہے قابل عمل ہے ہمارا کام ہے کم اس کو تلاش کریں اس کی بنیاد پر اپنے نظام معیشت کو استوار کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں سشیف لے جاتے تھے تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گرگ کی بات بتائی جو کہ بڑا ایک عام فہم بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَا أَعَدُّ لَهُ عُدَّ اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری ضرور کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورة النجم میں فرما دیا وَاللَّهِ سَلِلْا اِنسَانِ اللَّا مَا سَعَ وَأَنَّا سَعَيَهُ سَعُفَ يُرَا کہ انسان کو تو اس کی کوشش پر پرکھا اور جانچا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کی کوشش کیسی ہے تو ہم تو اس بات کے پابند ہیں کہ اگر ہم ایک نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دوسری چیزیں رکھی ہیں وہ آ سکتی ہیں تو ہم میدان عمل میں اتریں اس کو بدلنے کی کوشش کریں اجتماعی سطح پر کام کریں اور عالم اسلام کی سطح پر یعنی ہم میں افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ عالم اسلام کی سطح پر دس باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم اپنی ٹریٹ کو بڑھائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے عالم اسلام کی سطح پر ہمارے OIC کی سطح پر اور دوسری جو ہمارے بہت ساری چیزیں بن رہے ہیں ان کی سطح پر ایک بات یہ بھی تو ہو کہ مسلمانوں کا مسلمان ملک ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ سال میں دو دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائیں مکہ جائیں وہ حاضری دیں اور ہمارے حاضری دیں اس شموع کے ساتھ کہ ہم آپ کے خدمت میں یا رسول اللہ حاضر ہوئے یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن کام ہمارے یہ چلتا رہے گا تو اس کے بجائے اگر ہم ایک آواز اٹھائیں مجموع فقر اسلامی کی سطح پر OIC کی سطح پر ہم ایک کوارڈینیشن گروپ بناتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ایکسپورٹ ایمپورٹ کے حوالے سے یا مونیٹری سسٹم کے حوالے سے جو نظام ہے اس کی ریپلیسمنٹ عملا کیا ہو سکتی ہے تو اور دیکھیں گے فروغ گلچہ نے سوتے ہزار کا موسم وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا تو اپنا کام تو کرنا چاہیے دیکھیں میں نے اقبال کے ایک مثلہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر تو آپ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ ہم سے مراد کون ہے ظاہر ہے بڑے ہمارے ہم تو انیخ صاحب ہم سے مراد ہیں جس کے لئے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں استیک ہولڈر جو جو ذمہ دار ہیں جن جن سے سوال ہوگا اس کے اندر ویورکریسی کے لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر اسمبلی میں بیٹھے بھی شامل ہیں اس کے اندر بینک کو چلانے والے بھی شامل ہیں اس کے اندر سٹیٹ بینک میں اس کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں ہم ہر شخص اپنا ایک کردار ادا کرے اس کے اندر کچھ لوگوں کا کردار زیادہ اہم ہے جن کے ہاتھ میں وہی بات جہاں ہم کرتے ہیں کہ جن کے پاس جن کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ان کی مشکل سوا ہے جن کے ردبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جن کے پاک قوت نافذہ ہے ان سے پوچھا جائے گا مکتر صاحب آپ نے اس کا کینوز بہت بڑا کیا اور زبردست بات کیا آپ نے امت کی سطح پر آپ نے اوائیسی کی بات کی آپ نے دیگر تداروں کی بات کی آپ نے مجموع الفقل اسلامی کی بات کی سبحان اللہ سبحان اللہ جو امت کے بڑے ممالک ہیں ہمارے پاس اٹھاون اوائیسی کے ممبرز ہیں یہ اٹھاون میں سے آٹھ دس ہی ہیں جو اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں ان آٹھ دس ممالک کے اندر ان کے بڑوں کے اندر کیا آپ اس قسم کی کوئی فکر کوئی جرت کوئی عظم پاتے ہیں صاحب ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے تو نہیں آئی ہے ہمارے یعنی ہم یہ سب مسلمان ہیں اور ہم تو نیک گمان رکھتے ہیں لیکن ایسی کوئی بڑی چیز سامنے ابھی ہے نہیں اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے سامنے بعض حوصلہ افضل چیزیں آتی ہیں سامنے تو اس کو دیکھتے ہو ذرا خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں تھوڑی فکر ہے اور اپنی شناخت کے اوپر تھوڑی توجہ دینے لگے ہیں بہت ساری خراب چیزیں بھی ہیں لیکن میں پوزیٹیو چیزوں کی بات کر رہا ہوں ایک بجا طور پر بحیثت ایک امتی کے ایک مسلمان کے اور ایک عام آدمی کے میرے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کاش کہ ہمارے جو بڑے ہیں اور یہ بات آپ نے بلکل بجا کہی کہ ہمارے اٹھاون جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے سات آٹھ دس ہی ہیں ایسے جن کے پاس قوت ہے اگر یہ سب کیا اچھا ہو کہ اگر یہ جمع ہو جائیں ترکی ہے سعودی ارہبہ ملائشیا ہے انڈونیشیا ہے پاکستان ایران ہے سودان ہے افریقہ میں ادھر مصر ہے یہ دس بارہ ممالک جمع ہو اور یہ اپنے فینینشل سسٹم کے حوالے سے ایک ایجنڈا تیہ کریں کہ ہم اپنے اجتماعی ریسرچ کریں گے اور ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں جو ایک سعودی نظام پوری دنیا میں غالب ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ اس کا کوئی آلٹرنیٹ کس طرح سے ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے وہ کیا اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے ہیں کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہیں اگر ہم آج اس کوشش کو شروع کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سال میں ہمارے پاس نتیجہ آئے لیکن ایک فکر کی بنیاد تو پڑے گی پچیس سال پچاس سال اگر لگ بھی جائیں تو امت کی زندگی میں پچیس پچاس سال کچھ بھی نہیں ہوتے بلکہ ایکسپرٹ کالونیز بنا لی جائیں کہ ہمارے بچے بچیاں اس پر ریسرچ کریں آپ کی گائیڈ نائنز مہیاں ہوں اور وہ پچیس پچاس سال کے بعد سسٹم سامنے آ رہا ہے جو پیرلل ایکنومک سسٹم ہے جو آج کے سسٹم آج کی سرمایہ داری آج کا جو کیپٹلزم ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جوابات دے رہا ہے نہیں جوابات دے رہا ہے بلکہ اسے شکست دے رہا ہے ہمارے پاس کیا مفتی صاحب کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل ٹریٹ کریں وہ امریکن ڈالرز میں ہی کریں میں انٹرنیشنل ایک بات ارس کروں اس میں آپ کی اجازت سے دو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیں ایک تو یہ کہ جب ہم کسی سسٹم پر تنقید کریں کہ یہ فلا سسٹم خراب ہے کیپٹلزم پر بات کریں سوت کے خلاب بات کریں تو ایک حصہ ہوتا ہے تنقید کرنا جو اپنی جگہ بڑا حصہ ہے علمی رخ پر دوسرا بڑا حصہ ہوتا ہے اس کا ایک متبادل دینے کی کوشش کرنا آج کے دور میں صرف تنقید کافی نہیں ہے متبادل کی کوشش ہمارے یہاں پچھلے پچاس سال میں جتنے بھی ہمارے علماء نے ماہرین معیشت نے جو کام کیا ہے وہ الحمدللہ اتنا قابل قدر کام ہے کہ جس کے ذریعے جسے ہم کہتے ہیں کھرا کھٹا بہت واضح ہو چکا ہے جس کام کی ضرورت ہے وہ عملی طور پر اقدامات کرنے کی ہے کہ ہم متبادل پر کام کریں اور ان چیزوں پر جائیں دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا ڈالر کے اندر ٹریڈ ہونے کا عدیق صاحب کی سوال اکنومی اکنومک اور جسے میں کہوں کہ فینینشل پرسپیکٹیو سے زیادہ پولیٹیکل سوال ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں وہ قومیں جو کہ غالب ہیں انہوں نے وہ اپنا غلبہ ہر حال میں رکھنا چاہتی ہیں تو اس کی وجہ سے میں اگر جا کر کسی سے خریداری کرتا ہوں روپے میں اور میں کہتا ہوں کہ آپ سے میں تیل خریدوں گا میں آپ کو روپے دوں گا تو وہ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ جی اگر آپ مجھے روپے دیں گے تو روپیا تو کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے تو میں آپ کو جب تیل بیچ رہا ہوں تو مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے تو نتیجے میں مجبوراً وہ ڈالر کے ساتھ جاتے ہیں لیکن دنیا میں کافی عرصے سے ایک مہم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈالر سے ہٹ کر بھی کام کیا جائے جسی وجہ سے دنیا کے بعض ممالکیں جیسے کہ روس ہے چائنا ہے جو اتنے بڑے بڑے ممالکیں طاقتور یہ اپنی کرنسی میں ٹریٹ کرنے کی کچھ باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چونکہ جو انٹرنیشنل گلوبل جسم کہتے ہیں سطح پر جو مختلف قسم کے دعو پیچ ہوتے ہیں یہ اس کا حصہ ہے تو اب اس کے اندر آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ تمہیں نہیں معلوم لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ضروری تھوڑی کہ ڈالر میں ہم ٹریٹ کریں ہم ڈالر میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہمارے او آئی سی کے ممبران ہیں مسلمان ریاستیں ہیں وہ ایک جررت کے ساتھ اپنی ایک کرنسی وہ کوئن کریں اور اس میں ٹریٹ کریں آپ کو نہیں حساب سن کے حیرت تو ہوگی آپ کے علم میں بھی ہوگا اسلامی دیولیپمنٹ بینک جو ہے جو کہ او آئی سی کے تحت قائم کیا ہے مسلمانوں نے اس کی اپنی کرنسی ہے جس کا نام دینار اور درہم ہے اور وہ جب اپنے آن کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس دینار اور درہم کے اندر ہی کرتا ہے وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی حصی طور پر موجود نہیں ہے ایک سیمولک کرنسی ہے وہ صرف لیکن اس نے ایک رکھا ہے کہ ہم اس کرنسی میں کریں گے اور اس کے پھر وہ آناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے اس قدر سونے کے ساتھ اس کا لنکیج ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بڑوں نے او آئی سی جب بنائی تھی اور اس وقت ہم سمجھتے نہیں تھے یہ او آئی سی کی اہمیت آج بھی ہم بعض دفعہ او آئی سی کے بارے میں اس کے نتائے اس کے نتیجے میں چند بڑی اچھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں انسٹیٹوشنل لیول اسلامی ایک ڈیولپنٹ بینک اور بہت سارے دارے اگر ہم مزید ان کو فعال کریں اور او آئی سی کی سطح پر ہی کام شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا گرانڈ ورک ہمیں میں مل جائے گا اور اللہ تعالی ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں نا دستورِ میخانہ بدلنے والا کوئی ایک آدمی بھی بھیج دے گا نا امت کی سطح پر اس کے لئے سارا کام ہوا وہ ہوگا کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ یعلمو من خلق اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ ہی کیا نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تو اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے بس ایک مسمم ارادہ کر لیا جائے مفتی صاحب یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے گفتگو اتنی طویل ہوئی ہماری لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا میں چاہتا تھا کہ آپ لمبی بات کریں اس پر کم از کم ایک ویڈیو کوئیسٹن آپ کی خدمت میں جناب اے والا السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان کی گناہ کیا نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقے کار ہے آپ ہماری لئے بس دعا بھی کریں اور اس کا جواب بھی انعیت کر دیجئے السلام علیکم مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ زبردست سوال قرآن فرما رہا ہے ارشاد انیق صاحب ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہ کے بدلے میں نیکی آتا فرماتا ہے سبحان اللہ اس پر علماء نے کافی تفسیر میں گفتگو کیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے تو اس کا مفہوم بازرات نے جو لکھا ہے سادہ مفہوم جو میں ارز کر دیتا ہوں کہ جب ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر بعد میں اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کا معافی مانگنا یعنی استغفار لکھ دیتے ہیں تو گویا کہ اس کا گناہ مٹا دیا گیا اور اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی گئی خواہ وہ گناہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہوا ہو یا عمدن جو بھی ہو جب اس نے اللہ سے کہا اللہ میرے تو اگلے پشلے گناہ معاف کر دے میرے وہ گناہ معاف کر دے دے چھوٹے بڑے ہیں میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے جان کے کیے بھولے سے کیے ہمیں حدیث میں ایسی دعائیں سکھائے گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں انسان کہا کہ میرے اگلے گناہ پشلے گناہ جان کے کیے بھول کے کیے یاد ہوں یاد نہ ہوں سب معاف کر دے تو جب ایک انسان صدق دل سے معافی مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو انام دیتے ہیں ایک تفسیر کے مطابق کہ ہر گناہ کے بدلے میں اس کا ایک استغفار لکھ دیتے ہیں تو گناہ تو مٹ گیا اب اگر فرض کریں اس نے ایک لاکھ گناہ کی ہیں تو اس کے بدلے میں ایک لاکھ استغفار لکھ دے گئے ایک تعبیر یہ ہے اس کی اس وجہ سے ہمارے ہمارے ہم علماء تلقین کرتے ہیں کہ استغفار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے نبی جیسی شخصیت بخشے بخشاہ سید الاولین والاخرین اس وجہ سے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی محکمات ہیں شکر گزاری کا معاملہ ہے شکر گزاری کا ہے لیکن بطور بندہ ہمیں بھی تلقین ہے کہ جب نبی ہو کر استغفار کر سکتے ہیں تو ہمیں تو بطوری قولہ کرنا چاہیے اور کسرت سے کرنا چاہیے اور اس کے پیشے نظر یہ بات بھی ہو کہ یا اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول چکے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما تو جب وہ سارے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیکی لکھتے جاتے ہیں تو یبدل اللہ سیاتی محسنات کا ایک مفہوم یہ ہے کہ گناہ معاف ہوئے اور اس کے بدلے نیکی لکھ دی گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے تو وہ گناہ معاف ہوئے اس کے بدلے میں نیکی لیا ہے اللہ رحمان رحیم ہے غفور ہے غفار ہے اور اللہ ایک بندے کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان دکھنا چاہیے میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار مختی ساتھ آپ تشریف لائے وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا مفتیر شاہ صاحب کا ایک بار پھر شکریہ آپ تشریف لائے پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی ظالم بادشاہ اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی خواتین و عزرات اپنے مہزمان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ پروردگار بہروں بر موسیقا 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 موسیقی